آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت ان کی زندگی کا نچوڑ اللہ نے بصیرت کا جو نور اور دانش اور پہمو ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیئے تھے وہ انہی کا مقصوم ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے اللہ خودانہ میں فرماتا جس کو حکمت عطا کر دیگی اس کو خیرے کسیر عطا کر دیگی حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں جس کو لوگ نکل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا یاد کیا اور آگے منتقل کیا آج ہارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے پرامین کو پڑا ہے سینکروں کے اعتبار سے مختلف کتب سے کھنگالہ ہے جس طرح وہ ایک مکھی شہد نچوڑتی ہے ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے عرص تیار کرتی ہے ایک شہد آپ کے لئے تیار کیا ہے اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چھا رہا ہوں اور دیکھئے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت وعلی ان بابوہا آنا مدینہ تلعلم وعلی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی دروازہ ہے میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوہ نہیں ہوتا ہے علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز بیانہ ہوگا حضرت مولا کائنات پر ماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا اس لئے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہوں حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں سنو فرماتے ہیں خالتن ناس مخالطتن ان متم ماہا بقو وین اشتم ہنو الیکم لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی مطاف ہو گئی اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاک رہے تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے مرو تو زمانہ تڑ پہ تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائے اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لئے ایک سعادت مندی سمجھیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہو دشمن پر طاقت پانے والے کے لئے ایک نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں جب تُو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کے آدھا کرنا ہے دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پہنٹ لے ہے اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تُو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا طاقت دی تو شکر کیا ہے حضرت مولا کائنات فرمانتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر یہ بڑے لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے زہد کیا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ایک چار لفظی فرمان سنی اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے ہم تو اپنی عبادتوں اپنی نیکیوں اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھکواتے ہیں وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریاء میں ڈال اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال یہاں زہد ترکے دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو زوق بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا یہ افضل زہد ہے حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنی ہے اشرف الغنا ترک المنا بہترین دولت مندی کیا ہے جس کے پاس مربے زیادہ ہیں جس کے پلازے زیادہ ہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے جس کے پاس جو ہیں وہ بہت ساری دولتیں ہیں سونا اور چاندی کے امبار ہیں کون سب سے زیادہ دولت مند ہے افضل دولت مندی کیا ہے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں ورنہ کھرپتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا قرار نہیں آئے گا حل من مزید اس کی طبعہ میں ہوگا چونکہ آنکھیں نہیں رجتی پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی کوزائے چشمِ حریصہ پور نہ شد تا صدق کانے نہ شد پردر نہ شد اس لئے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غناء اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں اکبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تو یہ بہترین غناء ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائیں ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا کروڑ پتی عرب پتی کو دیکھتا ہے عرب پتی کھرپتی کو دیکھتا ہے کھرپتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے اس لیے جب عارضور مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا طبب ہے حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیس بات سنیں فرما رہے ہیں سیعتن تسوعوکا خیرن انداللہ من حسنت ان توجبوکا وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے دکھی کر دے عذیت میں مبتلا کر دے وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے تو اپنے آپ کو حکیر سمجھنے لگ جائے چھوٹا سمجھنے لگ جائے گناہ گار سمجھنے لگ جائے جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے جس نیکی سے تو متقبر ہو جائے انسان کو انسان نہ سمجھے مخلوق کو کڑے مکوڑے سمجھے اپنے سجدوں پہ ناز کرے ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر اجس پیدا کر دے تیرے اندر نرمی پیدا کر دے تیرے اندر جو ہے وہ ایک کرکت پیدا کر دے وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے حضرت مولا کائنات سائے کوئر فرمان دیکھئے لا غنا کل اقل ولا فقر کل جہل ولا میراس کل عدب ولا زہیر کل مشاور کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں فرمایا اقل جیسی دولت کوئی نہیں اقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے اللہ نے اقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو اقل بہت بڑی دولت ہے تیسری بات بلا میراس اقل عدب اور عدب جیسی براست کوئی نہیں ایک بندے کو عدب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا ہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے عدب چھینا جا رہے ہیں بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں آنکھوں سے حیاء نکالا جا رہے ہیں بوڑوں کا بزرگوں کا یہ ماہ رمضان کا کتنا حیاء ہوا کرتا تھا اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا اسے رمضان کا حیاء مارتا تھا لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے ہیں حیائی اڑ گئے آنکھوں سے اس طرح اہلِ بیعت کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا اصحابِ رسول کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا نبی کا حیاء لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا بے عدبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسے ڈٹائی سے بات کرتے ہیں اس طرح عام آدمیوں پر یہ بے حیائی کا اور بے عدبی کا دور ہے جبکہ عدب ایک بہترین مراست ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے ایک تو ہے کہ تین گھنٹے کا آواز کیا جائے کہ دین یہ ہے اور ایک ہے کہ دو لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے وگر دو لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار دینا پڑے گا اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلبِ محبوب میں ترپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جس دین میں عدب نہیں ہے وہ دین نہیں چاہے صحابہ کا عدب نہیں چاہے اہلِ بیعت کا عدب نہیں چاہے انبیاء کی زواد کا عدب نہیں چاہے والدین کا عدب نہیں دین نام ہی عدب کا تو یہ دولت اس موقع چھینی جا رہی ہے اور بڑی تیرزی کے ساتھ پرم کے اندر بے عدبی کو فروغ دیا جا رہا ہے نئی نسل کی حفاظت کریں اپنی اولاد کو محفوظ کر رہیں ان کے عقیدوں کی صحت کا التظام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر نبیوں پر اور حضور علیہ السلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبان تان پھولیں اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کی علم پر گفتگو کر رہا ہے شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو کس کی ذات کو ناپ رہے ہو بیٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور بیٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہو آشکاں اصلی چور بیٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہاں گل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں وہ تو جنتیں وراست میں دے رہے ہیں تو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اس لیے کہا کہ عدب جیسی میراس کوئی نہیں بلا زہیرہ کل مشاورہ اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں آپ کے پاس بڑے اصلے ہیں بڑی تلوارے ہیں بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا حضرت مولہ کائنات کا ایک اور کول سنیئے نفس المرء خطاہو الہ آجلہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی ہے تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے تو حضرت مولہ کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ ایک سو پچی سے بھی چلتے ہیں ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں بیس سے پچی سے پچاس سے سو سے ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں حضرت مولہ کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بلا کر ختم ہو جاتی ہے تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگیرے منا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے میاں بڑے نہیں ہوئے چھوٹے ہو گئے موت بالکل قریب آ گئی ہے اللہ اکبر حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں معالہ من اقتصادہ جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگان نہیں ہوتا اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے میرے پاس پیسے کافی ہوں میں آسودہ زندگی گزار ہوں اس کا طریقہ کیا ہے جھوٹی قسمیں چلاکی دو نمبر مال بیچنا ٹیکس چوری کرنا بجلی چوری کرنا گیس چوری کرنا کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا مولا کائنات سے پوچھیں مولا علی سے پوچھیں مولا علی فرماتے اس تنزل رزقہ بس صدقہ صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی رہاں صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا اچھا حضرت مولا کائنات کا ایک اور کال دیکھئے اور اس کا حسن دیکھئے جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تُو اس کے گمان کو سچائی کر دے تُو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کرو ہے لوگ تجھے اچھا سمجھتے تُو اچھا نہیں ہے تو تُو اچھا بن جا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی علی رحمہ آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظِ قرآن ہیں آپ حافظ نہیں تھے تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہیں تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا دیں تو عالی حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں چلو حافظ بانی جاتے ہیں عالی حضرت نے قرآن ایک مہینے میں حفظ کیا ہے دن کو پڑھتے تھے شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہی ہو جاؤں اچھا گمان کی کہانی سنیئے صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیثِ قدسی ہے رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی بلوں گا اس لئے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا حضرتِ مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سمات کیجئے منعظم سغار المسائبِ ابتلاہ اللہ بے کے بارے ہا چھوٹی سی مصیبت آجا جو بندہ بابیلہ شروع کر دے مصیبت آگئی چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اسحار کی کیا بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ بندے بندے کو بتانے کا کیا فائد ہے ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے اور آج کسی سے پوچھتے تھے وہ کہتا تھا شگر ہے یعنی اللہ تعالی جللہ شانہو نے اگر تمہیں کسی ابتلاہ میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور اس کا واویلہ نہ کرو جو چھوٹی مصیبت پر واویلہ کرے گا اللہ پھر اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سمات کیجئے آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ فرماتے ہیں اِزْمُ الْخَالِقِ اِنْدَقَ يُسَغْرُ الْمَخْلُوكَ فِي اَنِكَ اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی حضرت مولا کائنات علی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک باندھی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشت کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی ان کو فلان دیا گیا میں تو بہت پیچھے رہ گیا قَدْ حَقَّرَ مَا آتَاهُ اللَّهِ اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا تو میاں انہیں دولت دی گئی ہے رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے تجھے تو عالی چیز عطا کر دی گئی ہے تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے قُن فِي الْفِتْنَةِ قَئِبْنِ اللَّبُونَ لَا زَهْرٌ فَيُرْقَبَا وَلَا دَرْعُن فَيُحْلَبَا جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا قائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزار نہیں میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے دو سالہ بچے کی طرح ہو جائیں کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے اس طرح کا ہو جائے جس طرح اونٹنی کا دو سال کا بچہ ہوتا ہے حضرت مولا قائنات فرماتے ہیں مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لے اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودھا کیا جو اللہ سے ڈرہ وہ امن پا گیا اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی بصیرت کو اسے نور مل گیا اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا وَمَنْ فَاہِمْ عَالِمَةِ اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا مختلف سیگے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال آخر کی فکر رکھنے والا عالم بلکہ مولا قائنات فرماتے ہیں عَلْعِلْمُ عَلْمَانْ مَتْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ علم دو علم ہے ایک وہ ہے جو من میں راسق ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہے فرماتے ہیں وَلَا يَنْفُوْ الْمَسْمُوعُ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَتْبُوعُ جو سنا ہوا علم نفع بھی دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے حضرت مولا قائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیئے فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں ہماری محافل نات میں ہماری مجالس میں وہ لوگ میں معنی خصوصی بنے جن کے پاس دولت ریادہ تھی چاہے ایک کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو اور جن کے پاس دولت نہیں ہیں چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا گیا میں نے اپنے ان آنکھوں سے گجرانوالا کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل نات تھی اور ایک بڑا شخص سفید ریش وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نات خانوں کو قریب سے دیکھوں وہ آکے بیٹھ گیا اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکیورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قدر کے مطابق کی جاتے جو کل شراب خانے میں مہمانے خصوصی تھا آج وہ محفل نات میں مہمانے خصوصی ہے جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے کیوں دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مسلح اور محراب اور جو ہے وہ عورس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوے والوں کی خضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائے گا بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے ایک شیر پڑھتے ہیں ہمارے نات خان کہ چلو دربار نبی میں چلیں کھوٹے سکھے بھی جہاں پہ چلتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے جوہ کھلنے والا بھی پھینک رہا ہے جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکھے بھی وہاں چلتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا جو ملابت کرے وہ ہم سے نہیں ہے اور یہاں کھوٹے سکھے بھی چلائے جا رہے ہیں اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکھے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حرام سے کمائے حلال طریقے سے کمائے جس طریقے سے کمائے کوئی برک نہیں پڑتا ہے نہیں حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گھر سے کھائے فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہوں ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے لیکن اس دور کے اندر تو جو حال ہو گیا ہے بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمایا لوگوں کا عجیب حال ہے بدکاری کو عالی نصب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تاجب خیال کرتے ہیں گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگوں جو رخ سیدہ ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا جو الٹا تھا ہونا چاہیے اس کو سیدہ کر دیا حضرت مولا کائنات کا ایک اور کول بھی سنیئے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن اے تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بطر ہے بے یقینی غلامی سے بطر ہے بے یقینی آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے میں اور قوم جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ کانے نہیں ہے تو فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے اور پھر دوسرا قول بھی سنیئے تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتا ہے یہاں دنیا سے مراد کیا دولت کاروباد نہیں چیز دنیا از خدا غافل بودن مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہونا خدا سے غافل جو شئے کر دے وہ دولت ہو وہ کاروبار ہو وہ بیوی ہو وہ بچے ہو وہ دنیا ہے اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہوتا اور تمہ کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پر بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا جب تمہ ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا اور جب تمہ نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق کی بولتا ہے دو ماں گلنہ وچوں دس درویشہ میرے حضور کی بلعالم فرماتے ہیں دو ماں گلنہ وچوں دس درویشہ تنکیڑی گل کو بھولی عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی جب تک تھوڑی تمہ بھی انسان کے اندر ہے تو بندہ پھر اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا دین کی سلامتی تمہ کو ختم کرنا ہے لالچ بنیاد ہے دین کی خرابی کی یہ وہ حکمت بری باتیں تھی جو مولا کائنات سید نریو المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی ہمارے تک پہنچی اور انہوں نے زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور گر سے کھایا